عمران خان صاحب کو دعوت دیں یا نہ دیں ان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ جی یہ عمل جمہوری جو ہے وہ جمہوری طریقے ہی سے ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلد بھائی ان کے لوگ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں میرے یہ سن لیں ان کے لوگ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے یہ اتنے خوف زیادہ ہیں یہ کیا الیکشن کروائیں گے یہ کیا لیول پلینگ فیلد اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو اس موقع پہ خان صاحب کو میرے خیال میں ہمارا جو توجہ کا مرکز ہے وہ آٹھ فروری ہے نو میں نہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کبھی تو وہ ڈانرل لوگ کی بات کرتے ہیں کبھی جنرل باجوا کی بات کرتے ہیں ایکشلی ہیس 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 کنفیوز اس کا جواب جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت تو کوئی ایسی سازش کا نو میں نہیں تھا رہا کیا اس سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے مگر پی ٹی آئی کے سینئر رینما ولید اقبال نے آج لائیو شو میں ان تمام اداروں کی اس سازش کو بے نکاب کر دیا ولید اقبال نے لائیو شو میں نون لیگی آصف کرمانی کے سامنے نون لیگ کو ایسا بے نکاب کیا کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اس وقت کی سیچویشن ہے وہ بڑی ٹیڑی سیچویشن ہے عمران خان کا آج کا بھی اگر آپ نے جو انٹریکشن ان کا میڈیا کے لوگوں سے ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ نو مہی والے ایشو کو شاید عمران ابھی بھی ریلائز نہیں کرتے کہ ان کی جماعت کے اوپر اس کا بہت بڑا بوجھ ہے ان کو اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنا چاہیے اگر وہ اسی موڈ میں رہتے ہیں کہ 27 مارس نے ان کو پاپلارٹی لائیت اسی پر لڑیں گے مجھے لگتا ہے اس کنفرنٹیشن سے جیتے گا کوئی نہیں دیکھیں جی نو مہی کی جو پاپلر ووٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے وہ تو اس کا تو فیصلہ جو بیلٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا تب ہی ہوگا میں اس بات کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وائلنس کی کسی بھی فارم کو میں سپورٹ نہیں کرتا اور میں ہر طریقے کی وائلنس کی مضمت کرتا ہوں اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے ابھی ایک معاورہ یا فکرہ ہوتا ہے جوری اسٹیل آؤٹ کہ یہ جو نو مہی کو واقعات وائلنس کے ہوئے یہ کوئی ایک سپونٹینیس چیز تھی اور اس میں مسکریانٹس تھے یا یہ پی ٹی آئی کی پالسی کی کوئی انکلیمنٹیشن ہوئی تھی لیکن اس میں میں اس بات کی پاسیبیلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتا میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں یہ ممکنات میں میرے نزدیک یا کہ رائے کا اظہار ہے میرے نزدیک کی ممکنات میں شامل ہے کہ وہی لوگ جو آج جو ہیں اپنے آپ کو ہیرو بنا رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں جا کے اور وفادداریاں تبدیل کر کے اور مضمت کر کے سارے واقعات کی نو میکے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں اس لیے الگ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے میرے ذہن میں میں گن سکتا ہوں کہ اس میں سے اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو اس موقع پر خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے تھے کہ جی آپ اس کے اوپر بیک ٹریک نہ کریں آپ ڈٹے رہیں آپ ڈٹے رہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ مضمت کر کے پیچھے ہو گئے ہیں دھکا مار کے خود پیچھے ہو گئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر پاکستان کے عوام کو سیاسی جماعتوں کو یقین ہو کہ یہ شفاف الیکشن نہ صرف بلکہ دنیا بھرک ہوگی انیس بیس ہوتی ہے آپ کے پہلے دل میں تسلیح ہونے چاہیے آپ کے ووٹر کو تسلیح ہونے چاہیے آپ بھی تسلیح ہونگی تو دنیا خود ہی تسلیح ہوگی ابھی جو صورتحال ہے نو مائی کے بعد اس میں پارٹی شاید مجھے نہیں لگتا کہ اسادی کے ساتھ انتخابی عمل کا حصہ بن سکے گی شاید نو مائی کے بیانیاں جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیانیاں ووٹرز کے لیے کیا ہوگا آپ کا بھی ایک بیانیاں چاہیے اس وقت پاکستان کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا بیانیاں نو مائی کا پروٹیکل پارٹی کو نو مائی سے ڈسٹنس کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو نو مائی کی مضمت کرنی پڑے گی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی مران درمیان میں ہے کہ کیا کہنے اور کیا نہیں کہنے مجھے اس میں کلیارٹی نہیں نظر رہی میرے خیال میں ہمارا جو توجہ کا مرکز ہے وہ آٹھ فروری ہے نو مائی نہیں ہے ہم آٹھ فروری پہ فوکس کریں گے اور ہم آبیسلی میں نے تو آپ کو عرض کیا میرا مسلسل موقف یہی رہا ہے کہ اس کا پارٹی پالیسی سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا جو ہے کبھی بھی میری ذاتی اس میں ایکسپیرینس میں پارٹی کے سربراہ کے ساتھ میں بڑے اہم ڈسٹرک کا صدر رہا ہوں کبھی بھی وائلنس جو ہے پارٹی کی پالیسی نہیں رہی کبھی ہماری تاریخ میں کوئی بھوری بند لاشیں نہیں رہی کبھی کوئی ہماری تاریخ میں بھتا خوری نہیں رہی یہ پولٹیکل پارٹیز کے اس میں رہی ہوئی ہیں ہماری اس میں ایسا کوئی ماضی نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے امران کو دھکار بارا وہ آپ کیا رہے ہیں کہ دسٹنس کرنے کی یہ نو مہینی یہ ایک اور موضوع ہے یہ ایک اور موضوع ہے میری ارض یہ ہے کہ اس موضوع پہ کہ یہ کون اور کس کی سازش تھی اور کیسے تھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیرمن امران خان اور اس وقت اور جو دیگر ان کے قابینہ کے عرقین تھے سب مشمول وزیر خارجہ کے وہ کوئی ایسی معلومات رکھتے ہیں جو میں نہیں رکھتا لیکن اس کے اوپر بھی معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز میں ڈیمارش بھی کیا گیا تھا یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے مجھے اس کی حقیقت کا قطع ہی کوئی اندازہ نہیں ہے میں تو نہ کیابینٹ میں تھا نہ کہیں اور بٹ یہ ہے کہ جو کچھ منظر عام پہ آیا ہے اور جس طرح سے اس کے اوپر جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اس توڑا سا عرصہ اور پھر سپریم کورٹ کو بھی یہ معاملہ بھیجا گیا تو اس کے اوپر بھی اور دیکھیں اگر آپ پچھلے ایک ڈیرھ سو سال کی تاریخ میں جائیں تو کیونکہ سی آئی اے اور امریکی حکومت کی پالیسی ہے کہ پچیس سال بعد اپنے وہ ریکارڈ جو ہیں ان کو ریلیس کر دیتے ہیں سوائے بہت سنسٹیف چیزوں کے تو ڈیرھ دو سو سال کی ہسٹری رہی ہوئی ہے یونائیٹڈ سٹیٹس کی انٹرفیئر کرنے کی دوسرے ممالک میں یہ منرو داکٹرن سے شروع ہوتا ہے 2017 میں نواز شریف کو گرایا گیا تھا وہ بھی امریکی سازش تھی میں آپ کو اس کے سوال بوچھا ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی ایک تاریخ ہے جیسے امریکہ کی دنیا میں ریجیم چینج کی پالیسی ہے ہمارے ہاں ایک انٹرنلی بھی ریجیم چینج کا ایشو ہے اس کا ایک جواب جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے اس وقت تو کوئی ایسی سازش کا نومہ ہی نہیں تھا انہوں نے کوئی الزام امریکی سازش کا نہیں لگایا تھا بلکہ پینما تو ایک انتشاف ہوا تھا جو کہ ایک انٹرنیشنل law firm نے کیا اور اس میں بہت سے heads of state اور بہت سے heads of government آئی پاکستان میں پچھلی تین حکومتیں اس نے اسمبلی کی مدد اپنی پوری کیا لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو چار سال بعد یوسر وزا گلانی عدالت سے چھٹی ہوئی تو آخری سال راجہ پرویزر شریف نے کیا نونلی کی حکومت تھی تو سترہ میں نواز شریف کی چھٹی ہوئی پھر خاکان صاحب نے کیا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو عمران کے چھٹی ہوئی تو شہباز شریف نے کیا that shows کہ there is something problematic جو سیویلین سیٹ اپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں تین تیار سال سے زیادہ چل نہیں پاتا اب اس کے نتیجے میں کبھی نو مہی پہلے نہیں تھا ہوا نو مہی ایک کنہونی ہوئی ہے جہاں فوجی داروں کے اوپر حملے ہو گئے وہ چیز ابھی قابل قبول نہیں ہے نہ ہوگی اس کے اوپر ایک confrontation والی situation ہے اس کا حل نہیں ہوا تو انتخابات آپ کے problematic ہوں گے اس کی outcome بھی problematic ہوگی اور اس کا نتیجہ لوگ مانتے ہوئے بھی short کریں گے کرمانی صاحب اب ٹھیک فرما رہے ہیں ملک صاحب کہ unfortunately یہاں جو popular leaderships تھی ان کی جتنی government's آئیں ان کو term پوری کرنے نہیں دی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب it's high time now ملک صاحب especially یہ جو نو مئی کا ثانہ ہوا ہے اور جس طرح پاک فوج پر ریاست پاکستان پر اور دیگر حساس عسکری اداروں پر حملے ہوئے جنہاں ہاؤس تک کو نہیں بکشا گیا اور پھر عمران خان صاحب ریکارڈ پہ ہیں جب اسلامباد ہائی کورٹ میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ بھی گرفتار کیا جائے گا تو ایسا ہی رد عمل آئے گا اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کبھی تو وہ ڈانرل لوٹ کی بات کرتے ہیں کبھی جنرل باجوا کی بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کے دیکھے کہ یہ الزامات کی سیاست کو ہم ذرا پر رکھتے ہیں ایک آپ سے یہاں سوال ہے جو ولی صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا میرے بھی دماغ میں آتا ہے 2017 میں جب آپ کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت کس کی سازش تھی میں پہلے ذرا اگر بات مکمل کرلوں میں اس کا بھی آپ کو عرض کرلیتا ہوں میں آپ اگر جواب دے دیں تو شاید وہ سوال یا وہ جواب اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں اس کو مکمل ایک جملے میں کرلوں کہ دیکھئے جو یہ نو مہی کا واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس وقت ہمیں اجتماعی ایک کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے اور الزامات کی سیاست پر رکھنا ہوگا لوگوں کے جو ریل اشیوز ہیں مہنگائی غربت بے روزگاری جو بھی زمیدار ہے میں اس بحس میں نہیں اب جانا چاہتا ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا مائنس وہ لوگ جنہوں نے ریاست پاکستان پر نو مہی کو حملہ کیا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس ملک میں کوئی سیاست کی سپیس نہیں ہونی چاہیے لیکن پی ٹی آئی کی ویزہ جماعت اس الیکشن میں وہ لوگ جو ملوث نہیں رہے ان کو اس سے لینے کی اجازت ہونی چاہیے دیکھیں دوزہ سترہ کی تو کہانی ساری اب ختم ہو گئی سب چیزیں کلیر ہو گئی کہ پینامہ کی یہاں بات کی میرے بھائی نے پینامہ میں تو نواز شریف کا نام تک نہیں تھا اس کے اسی لیے تو پھر اس کو اکامہ پہ نکالا گیا پھر جسٹس ارشد ملک کا بیان حلفی مرہوم کاللہ نے مقفرت فرمائے پھر جسٹس شوکت بھی صدیق کی کیوں نکالا نواز شریف کو اسی کا تو جواب آپ سے چاہ رہا ہوں یہ تو آپ تفصیلات میں چلے گئے میں نے تو پوچھا کہ نواز شریف کو میرا اپنی ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میں پہلے آپ سے دے رہتا ہوں کہ فکس ملک تھا اس وقت کی سٹیبلش ملک مشترکہ پروگرام تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں میں اب آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں اب میں انکشاف کرنے لگا ہوں میں نے یہ بات آج تک کسی سے کی نہیں ہے یہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے غالباً یہ آگست سپٹیمبر کی بات ابھی ہمیں آئے ہے سپٹیمبر اکٹیوبر کی بات ہوگی تو دو مجھے اشخاص جو تھے وہ آج بھی حیات ہیں غیر سیاسی ہیں لیکن ان کا کافی میل جول ہے اپنا بیٹھنا لوگوں میں تو انہوں نے مجھے اسلام آباد میں ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس دفعہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا یہ میں حلفن بات کرنے کو قرآن پاک پہ تیار ہو تو میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی میں انہوں نے کہا ابھی تو ہمیں چھ مینے بھی نہیں ہوئے آئے اور تم یہ کیا باتیں کر رہے اس نے کہا دیکھ لینا کہ اس دفعہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا اس وقت نہ ڈان لیکس تھی نہ پنامہ تھا کوئی وجود نہیں تھا لیکن ایسا ہی ہوا تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ جواب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت نواز شریف کے خلاف کونسی قوتیں تھیں جو ان کو نہیں چاہتی تھی کہ وہ ٹرم پوری کریں وہ امریکی سازش تھی میں نے کر دی امریکی سازش تھی یہ میرے علم میں نہیں میرے علم میں یہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس وقت تک کوئی ہمارے سے لڑائی نہیں تھی جو مجھے کہا گیا دو لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا اب اس کے عدلیہ کے پیچھے کیا وجود ہوا تھی یہ نہ انہوں نے مجھے نے بتائی اور میں نے بھی اس معاملے کو زیادہ کریدہ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں امریکہ کی کوئی سازش کھوڑا یہ ہمارا لوکل ہی یہاں کا کوسسٹن تھا جو کہ وہ لوگ خائف تھے کہ نواز شریف جان صاحب وہ بہت زیادہ پپولر ہو رہا ہے اور اگر اس کو فری ہینڈ ملا تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہوگا اس لیے انہوں نے پنامہ کا ایک ڈراما رچایا اور جس میں اس کا نام تک نہیں تھا اس کی بنیاد پر اکامہ پر اس کو باہر نکال کیا بڑا سیاسی رہنمہ کہلانے کا حق دار وہ ہے جو بند دروازے کھول کے راستہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو کسی زمانے میں جب اس طرح کی سیچوئیشن ڈویلپ ہوتی تھی تو نوابزادہ نصراللہ خان پولٹیشنز کو ایک میز بٹھانے پر کامیاب ہوتے تھے اور وہ راستہ بناتے تھے شاید موجودہ صورتحال میں وہ ایک ایلڈرلی رول جو لیڈ کرنے کا رول ہے باقی سیاستدانوں کو جن لوگوں کو رہنمائی کے لیے چنا جاتا ہے یہ ان کا کام ہے کہ راستہ بنائیں گی چاندیو صاحب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پورٹیکل لیڈرز اس قابل ہیں کہ وہ یہ راستہ بنا لیں میرے خیال میں یہ کوئی بڑی دل کا کام ہے کام بہت بڑا ہے آدمی بھی بہت بڑا کرے گا چھوٹا نہیں کرے گا آج رسول اللہ خان یاد آ رہے نا ان کو یاد آنے کی خواہش نہیں ہے ان کے متعلقے کے بعد یاد آئیں ان کو یاد ہے کہ ہم حکومت میں تو یاد کریں گے کیا نواز شریف کر سکتے ہیں کر سکتے کریں گے نہیں نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ نو میں اسے جان نہیں چھوٹے گی سر لاس ایگمیٹ ایکس کو چھوٹا ہے آپ سے بھی ولید اقبال صاحب کیا موجودہ جو پولٹیشنز ہیں وہ اپنے قد کارٹ اتنے بڑے ہیں ان کے کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ایک میز پر بیٹھے دیکھیں جی دیر پا جمہوریت دیوریبل ڈیموکرسی جو ہے میرے نزدیک باہد سلوشن ہے کیونکہ ہمیں استعقام چاہیے ہم کو آمن چاہیے اور ہمیں پھر تیسری لیبل نمبر پر معاشی ترقی پہلے دو ہوں گے تو معاشی ترقی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کرمانی صاحب میں جو بات کی بالکل اچھی بات کی ان کے لیڈرز کو ان سے مثال دینی چاہیے انہوں نے کہا جی نو میں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو علیدہ کر دیں اور باقیوں کو الیکشن لڑ دیں آٹھ داس ہزار آثورٹیز کہہ رہی ہیں کہ آٹھ داس ہزار بارہ ہزار لوگ ہیں جو نو میں میں ملوث تھے ان میں سے اتنے پکڑے گئے ہیں اتنے بی پکڑے گئے ہیں تو ساڑھے بارہ کروڑ ووٹر ہیں پاکستان کے جو ووٹ رکھتا ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے جس کا پاس ووٹ ہے نیشنل اسمبلی کا الیکشن پورے ملسے لڑ سکتا ہے صوبے کا الیکشن بھی لڑ سکتا ہے کیا وہ لیڈر ہے جو سارے سیاسدانوں کو ایک میز پر بیٹھا ہے یہ کس کو کرنا چاہیئے نہیں اب یہ نواب دادان اسرولہ صاحب اپنے وقت کے تو تھے لیڈر ہے لیکن میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے یہ وقت وہ ہے جب وہ سٹینڈ لیں وہ کہیں آپ نے پوچھا تھا سوال اسی طریقے کا جب میں لاس ٹائم آپ کے شو میں آیا تھا آپ کے خیال میں نواز شریف کو یہ کام کرنا چاہیے میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے امران کو دعوت دینی چاہیے میرے خیال میں ان کو یہ امران خان صاحب کو دعوت دینی نہ دیں ان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ جی یہ عمل جمہوری جو ہے وہ جمہوری طریقے ہی سے ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلد بھائی ان کے لوگ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں میرے یہ سن لیں ان کے لوگ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے یہ اتنے خوف زدہ ہیں یہ کیا الیکشن کروائیں گے یہ کیا لیول پلینگ فیلد کیا نواز شریف وہ دو امران خان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف سب کو اگٹھا کیا کرے گا وہ تو خود امران خان سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی لے لیا جائے مگر نواز شریف کا یہ خواہ خواہ بھی رہے گا کیونکہ آئینہ آنے والے الیکشن میں بیلن پیپر پر بلے کا نشان مجود ہوگا اور پی ٹی آئی برپور الیکشن میں حصہ لے گی اور باری ایک سیریز سے کامیابی بھی حاصل کرے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ